بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمپل ریسپیز آج میں آپ کے لئے بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی لے کر حاضر ہوئیوں گرمیوں کے حساب سے گھڑ کا شربت جس کو پی کر آپ بہت ہی تازگی محسوس کریں گے تو چلیں آج کی اپنی یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میرے پاس یہ تین گھڑ کی ڈلیاں ہیں میں نے یہ براؤن والا گھڑ لیا ہے یہ کیمیکل فری ہوتا ہے آپ بھی یہی یوز کیجئے دو ٹیبل سپون دوخ ملنگا کے میں نے پانی میں بھگو دیا ہیں اور یہ میرے پاس دو درمیانے سائز کے لیمو ہیں اس کا میں نے رس نکال دیا ہے ایک گلاس پانی ہے میں نے یہ ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں گھڑ ڈال رہی ہوں اور ایک گلاس پانی بھی ڈال دوں گی ساتھی یہ دیکھیں اب اس پین کو دس منٹ کے لئے لو فلیم پر چولے پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارا گھڑ اچھی طرح پانی میں حل ہو جائے آپ اگر چاہیں تو گھڑ کو توڑ کے بھی پانی میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا گھڑ پانی میں اچھی طریقہ سے حل ہو رہا ہے یہ اس کو ہم نے پورا اچھی طریقہ سے ڈیزولف کر دینا پانی کے اندر ابھی ہم اس کو دس منٹ کے لئے اور پکائیں گے تاکہ اس میں بوائل آنے لگ جائے یہ دیکھیں آپ اس میں دو آؤٹ رہا ہے اور گھڑ بھی ہمارا اچھی طرح حل ہو رہا ہے پانی کے اندر اب اس کنڈیشن میں آکے ہم اس میں لیمون کا رس ڈال دیں گے اس کو ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے بس ایک دو منٹ یہ بس ایک دو منٹ ہو گئے ہم اس کو اب اس کا فلیم تھوڑا سا ہائی کریں گے تاکہ اس میں بوائل آ جائے یہ آپ دیکھیں ایک دو بوائل آ رہے ہیں اس کے اندر بابلز اٹھ رہے ہیں بس ہمارا یہ گھڑ کا شربت تیار ہے اس کو تھنڈا کر کے اب ایک کنٹینر میں چھان لیں گے یہ ہم اپنا گھڑ کا شربت اس میں چھان رہے ہیں یہ دیکھیں چھنی کی مدد سے چھانیں آپ کیونکہ گھڑ کے اندر کافی جو گند ہوتا ہے وہ سب اس کے اندر رہ جائے گا یہ ہمارا گھڑ کا شربت تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں اب ایک کلاس لے لیں جس میں آپ جوس کو سرف کریں گے اس میں ہم چار ٹیبل سپون گھڑ کے شربت کے ڈال دیتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس ستو ہے تو آپ گھڑ کے شربت میں ستو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ایک چمچ تک ملنگے کا ڈالیں گے اور میرے پاس یہ کچھ آئس کیوب رکھی ہوئی ہے آئس کیوب ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور حضبے ضرورت پانی ڈالے گا جی تو یہ ہمارا گھڑ کا مزیدار شربت تیار ہو چکا ہے اس شربت کو بنا کر آپ لوگ فریض میں ایک ہفتے کے لیے سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے اور کمیٹ میں ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ